حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے جمعیت علماء کے اجلاس میں جو کل سے مولانا محمود مدنی کے بیان پر اور آج مولانا عرشد مدنی صاحب کے بیان پر جو بوال مچا جو کچھ ہوا اور کس طرح کے اخبارات نے الگ الگ تفسر کرنی کی کوشش کی کسی نے الزام لگایا کہ ان کے بیانات سے دوہزار چوبیس میں آر ایس ایس کا جو ایجنڈا ہے اس پر جو ہے پوری طرح سے حمایت حاصل ہوگی تو کوئی تنقید کر رہا ہے کوئی تعاید کر رہا ہے ایک عجیب و غریب قسم کے حلچل اس وقت مچ گئی ہے یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو بنیادی سطح پر مسائل کو جو اس وقت پارلیمنٹ میں چل رہا ہے ان تمام چیزوں پر مولانا محمود مدنی صاحب کا بیان اور مولانا عرشد مدنی صاحب کا بیان حاوی ہو جائے گا اور بنیادی سہولیات پر بنیادی ضروریات پر اس وقت جو چرچے ہو رہے ہیں اس پر پانی پھر جائے گا الگ الگ طرح کی تفسریں شروع ہو چکے ہیں اور کل ہی سے جو ہے مرغوں کو لڑانے کا کام بھی شروع کیا جا چکا ہے ڈیبیٹ میں اور یہ سنسلہ لگاتا ہے ایک ہفتے تک چلے گا اب اس سے رسس اور بی جی پی پورا فائدہ اٹھائے گی کہ کس طرح اس کو ہندو مخالب بنا کر کے پیش کیا جائے جبکہ مولانا محمود مدنی صاحب کا مولانا عرشد مدنی صاحب کا صاف اور واضح طور پر یہ بیان تھا کہ جو ہے اس ملک کو محبت کرنے کے لیے تاریخ کو اور تاریخ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت کیا ہے لیکن اس کو جس طرح سے مروڑا جائے گا ظاہر سے بات ہے کہ سیاستدان اپنی موقع پرستی کا فورا فائدہ اٹھائیں گے اور جو ہندو توہ ذہنیت کے حامل لوگ ہیں اس کو مسلم مخالب پیش کر کے ایک عجیب بسم کا بوال کھڑا ہو جا کھڑا کیا جا چکا ہے اور جو مرگے لڑانے کا کام کرتے ہیں پرائم ٹائم میں چینلز وہ کل سے ہی آپ اس کا دیدار کر رہے ہوں گے اس موقع پر جو ہے دوہزار چوبیس کے لوگ سبا انتخابات کے لیے سیاسی بسات جو بچنے لگی ہے اس پر تفسرہ کیا ہے روزنامہ قبری نے بھی اس کو شائع کرنے کی کوشش کی ہے اور آج تک کے حوالے سے جو تفسرے ہوئے ہیں اس کو پیش کرنے کی کوشش ہوئی البتہ روزنامہ قبری کے ایڈیٹر نے لکھا ہے کہ جمعیت کے صدر مولانا محمود مدنی کے حالیہ بیان کو مینشٹریم میڈیا نے ہاتھوں ہاتھ لیا ان کا اسلام کو خدیم ترین مذہب بتانا بھارت کی زمین پر مسلمانوں کے حق کا ذکر اس کا مودی بھاگوت کے حق سے معافظنہ وغیرہ اس پر شام کو پرائم ٹائم میں مرگے لڑائے گئے تفسرے بھی ہوئے آج تک نے مولانا محمود مدنی کے بیان پر ایک تفسرہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط یہ تو آپ ہی لوگ فیصلہ کریں گے لیکن اس سے ایک نقطہ نظر کے طور پر پیش کیا جانا ضروری ہے سال دوہزار چوبیس کے لوگ سبا انتخابات کے لیے سیاسی بسات بچھنے لگی ہے ایک طرف زمین پر سوشل انجنئرنگ کے ذریعے سماج کو یکسو کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف اس طرح کے کئی اشیوز بھی اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ ووٹرز کو پولارائز کیا جا سکے ان مسائل میں سناتن دھرم اسلام اور ایکسا سیویل کورٹ بھی شامل ہو گئے ہیں یہ وہ مسائل ہیں جنہیں بی جے پی کانگریس وقتن فوقتن اٹھاتی رہیتی ہیں لیکن پچھلے کچھ دنوں میں راشتریہ سیوم سیوک سنگ اور جمعیت کی بیان بازیوں نے ان کو اور زیادہ گرم کر دیا ہے اسے مانا جا رہا ہے کہ دوہزار چوبیس میں ایشیوز فیصلہ کن کردار ادا کریں گے بھارت میں دھرم پر ہمیشہ سیاست ہوئی ہے لیکن سنگ پرمک محمد بھاگوت کے حالیہ بیانوں نے تصویر کو بہت حد تک ساف کر دیا انہوں نے کہا تھا کہ بھارت میں رہنے والے سبی ہندو ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ بھی پہلے ہندو تھے پھر یوگی نے آج تک سے کہا کہ سناتن دھرم بھارت کی پہچان ہے اس کے آتما ہے بھارت کا راشترہ دھرم ہے حالی میں باغشور دھام کے دھریندر شاصلی نے ہندو راشترہ کا ذکر کرنے کے ساتھ ہندووں کو یہ کرنی کی بات کی تھی ان بیانوں کے ذریعے ہندووں کو ایک پیغام دینے کی کوشش ہو رہی تھی کہ جمعیت کے سربراہ نے اپنے بیان سے نئی سمت دینے کی کوشش کی اور لڑائی دھرم کی اردگرد چھڑ گئی ان کا کہنا تھا کہ یہ ملک جتنا مودی بھاگوت کا ہے اتنا ہی محمود کا ہے یا یہ کہنا کہ اسلام سب سے قدیم مذہب ہے اور آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر آئے تھے اس لئے بتانا کہ اسلام باہر سے آیا سراسر غلط ہے انہوں نے کامن سیویل کورٹ پر بھی وارننگ دے ڈالی اس پر سب سے زیادہ بیچینی بھی ہے جمعیت میں جن ایشوز پر قرارداد منظور کی ہیں ان سب کی نویت سیاسی ہے اور وہ بی جے پی کے ایجنڈے پر ہے گویا ہندو بنا مسلم کے لئے اکھاڑا تیار ہو رہا ہے محمود مدنی کے بیان کے فوراً بعد یوپی کے وزیر دانش انساری اور ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد موریا کا بیان آیا انساری نے کہا کہ بھارت میں تمام مذہب ورزاتیں برابر ہیں مودی سرکار سب کو ساتھ لے کر چل رہی ہے یہ بیان اس لئے آیا کہ کامن سیویل کورٹ کو لے کر زمین پر اقلیتوں میں جو ماحول ہے اسے بدلنا ہی بی جے پی کے لئے چیلنج ہے وہ یہ جمعیت اس کو اور مضبط کرنا چاہتی ہے اگر سناتن دھرم اور ہندو راشتر کے ذریعے ہندو اوٹوں کی سببندی چاہتی ہے تو وہ یو سی سی معاملے کو گرم کر کے مسلمانوں کی سببندی کا راستہ اپنا سکتی ہے کیونکہ اس ملک میں دھرم ہمیشہ ہر ایشو پر بھاری راہ ہے اگر راشتروات کا تیڑکہ لگا جائے تو پھر سونے پر سہا گا جمعیت کا سنگے بنیاد سو سال قبل رکھا گیا تھا بہت غزرت اس مذہبی تنظیم کی دلچسپی سیاست میں بڑھتی گئی یہ آج تک نے لکھا ہے اس کے بعد بھارت کی سیاست میں دخلاندازی بھی بڑھتی گئی جمعیت نے اپسے سب سے بڑے پلیٹ فارم مجلس عاملہ سے اپنا رخ واضح کر دیا ہے جسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سال دوہزار چوبیس میں کون سے ایشو حاوی رہیں گی یہ وہی ہیں جن پر بی جے پی نے سب سے زیادہ کھیلا ہے اور اپوزشن نے اسے گھیرا ہے کہنے کو امریت ورش کی بات ہو رہی ہے اور دوہزار سہیتالیس تک ترقیافتہ ملک بنا دینا ہے مگر جن ایشو حاوی رہی ہے وہ دوہزار چوبیس کے انتقابی ایجنڈے کو پوری طرح بدل سکتے ہیں کیونکہ جمعیت میں جن ایشو حاوی رہا ہے وہ بی جے پی کو سوٹ کرتے ہیں گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام سناتن دھرم ایک سا سیویل کورٹ کی اردگرد انتقابی اکھارہ تیار ہو رہا ہے سنگ بی جے پی اور جمعیت کے بیانبازی نے الگ سیاسی بسات بچھانے کا کام کر دیا ہے تو ناظرین اگرامی یہ آج تک کا تفسرہ تھا انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہ تفسرہ کل رات میں جو پرائم ٹائم میں ڈیبیٹ ہو رہے تھے جو مرغے لڑائے جا رہے تھے مختلف لوگوں کو مختلف شعبے سے تعلقنے والے لوگوں کو لالا کر کے آٹھ آٹھ لوگوں کا ایک ڈیبیٹ نو نو اور دس دس لوگوں کا ایک ڈیبیٹ کوئی ہری ٹوپ پہنا ہوا ہے کوئی زافرانی پگڑی باندھا ہوا ہے کوئی اپنے آپ کو سپریم کورٹ کا کچھ فارغ شخص بتا رہا ہے تو کوئی شعبے تعلیمات سے یا کوئی تاریخ دان بتا کر کے تمام لوگوں کو کھڑا کر کے ایک عجیب و غریب قسم کے مرغے لڑانے کا جو کام ہوتا رہا وہ کل ہوتا رہا لیکن اس پر آج جلتی پر کام کیا مولانا عرشد مدنی کا بیان اور وہ بیان کیا تھا اور اس درمیان میں کس طرح سے پورے وہاں پر موجود دیگر مذاہب کے وہ آچاریاں ہوں یا سوامی ہوں یا جو بھی آپ نام دے سکتے ہیں وہ اٹھ کر کے چلے گئے بلکہ کل کے مولانا محمود مدنی کے بیان کی تفسیر پیش کر رہے تھے وضاحت پیش کر رہے تھے اس کو پوری طرح سے تاریخ کے حوالے سے بتانے کی مولانا عرشد مدنی کوشش کر رہے تھے کہ آپ ہمیں اور ہماری تاریخ کو چھڑ رہے ہیں جبکہ آپ کی تاریخ یہ ہے کہ بھارت وہ سرزمین ہے جس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار امیہ جس کو آپ بھی مانتے ہیں آدم کے ذریعے سے آدمی جہاں کہا جاتا ہے وہ آدم علیہ السلام ایک نبی تھے اور وہ جس دھرتی پر اتارے گئے وہ بھارت کی دھرتی تھی اور آپ بھی مسلمان تھے لیکن بدلتے وقت کے ساتھ بدلتے صدیوں کے ساتھ بگار آتا گیا اور جو ہے بتپروش عام ہوتی گئی تو آپ بھٹک گئے لیکن ہم وہی کے وہی رہے اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت سے نوازا اور ہدایت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر بھیجا ظاہر سی بات ہے کہ ناظرین گرامی یہ وہ حقیقی تاریخ تھی جس تاریخ کو مولانا عرشد مدنی صاحب نے جمعیت کی اتنے بڑی پروگرام سے جہاں پر جو ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے اور اس میں دیگر دھرم کے بہت بڑے بڑے جو ہے پجاری اور آچاریے بھی موجود تھے دھرم گروہ بھی موجود تھے ان کو بات حضم نہیں ہوئی کچھ لوگوں کے اُڑ جانے کو اب میڈیا کس تصویر کے ساتھ پیش کر رہا ہے شاید آپ جو ہے ٹیو میں دیکھ رہے ہوں گے لیکن مولانا عرشد مدنی نے کس دکتی رکھ پر ہاتھ رکھ لیا تھا اس کو آپ سنیں اور مجھے اجازت دیں لیکن ایک بات واضح کر لیں کہ اب رخ بدلے گا جب یہ باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا میں ہنگا ممچہ ہے کوئی تائید کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ آپ تو واضح طور پر بتا دینا چاہیے کب تک جو ہے چھپ چھپ کر کے بیانبازیاں اور حکمت کا پلو ووڑ کر کے جو ہے اس طرح بچتے رہیں گے اب تمام ہندووں کو تاریخ بتانی کی ضرورت تھی کہ وہ کیا تھے اور کس طرح ان کو ورغلانی کی کوشش ہو رہی ہے ہمارے بہت سارے بلکہ بہت بڑے بڑے بلکہ بہت بڑی تعداد کو جو ہندوستان میں رہتے ہیں جو ہندو بھائی ہیں دلید بھائی ہیں آدیواسی ہیں اور جو مختلف دھرموں سے مختلف ریاستوں میں الگ الگ ناموں سے پچھڑے طبقات ہوں وہ بھی سی اور یشتی طبقہ سے تار رکھنے والے لوگ ہیں وہ خود کو کبھی ہندو نہیں کہتے ان کو یہ بتانی کی ضرورت ہے اور ان کی تاریخ حقیقت میں بتانی کی ضرورت ہے اس لئے کہ جو ان کی تاریخ کو تور مرود کر کے ایک الگ قسم کی سوچ رکھنے والے ہندو طوا ذہنیت کے لوگ ان پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے مولانا محمود مدنی کے بیان کو مولانا عرشد مدنی کے بیان کو جہاں جو اتعاید مل رہی ہے وہیں تنقید بھی مل رہی ہے لیکن سیاسی سوچ بوچ رکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا محمود مدنی کا بیان مولانا عرشد مدنی کا بیان RSS اور BJP کے لیے بہت ہی زیادہ تعاون پیش کرنے والا ہوگا بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دونوں علماء اکرام نے حقیقت پسندی اور حقیقت تو بیان کر دی تاریخ تو بیان کر دی لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے والے میڈیا میں اخبارات میں اور دیگر سوشل میڈیا میں بیٹھے ہوئے تمام کے تمام وہ ونگز جو دو روپے پر جو ہے ریٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اس کو توڑ مروڑ کر پیش کریں گے اور تاریخ کو تاریخ کے حصے سے نہیں دشمنی اور ہندو اداوت کے طور پر پیش کر کے مسلمانوں کو پھر سے کنارہ کرنے کی کوش شوگی اور یہی چال اپناتے ہیں بی جی پی اور ہندو طوا کے لوگ اور وہ اس جو ہے تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ان کو موضوع ملے اور پھر جو ہے وہ ہندووں کو قریب کریں ہندووں کے نام پر جبکہ جو تاریخ بیان کی گئی ہے تاریخ دانوں سے پوچھا جائے تو شاید یہی حقیقت ہے بہرکہ اپنازدی گرامی مولانا عرشد مزنی نے مولانا محمود مزنی کے بیان کی تفسیر ہم اس کو اتارا ہے وہ ہمارے پوروج ہیں سب کے پوروج ہیں نبیوں کے پوروج ہیں رسولوں کے پوروج ہیں ہندووں کے پوروج ہیں مسلمانوں کے پوروج ہیں عیسائیوں کے یہ ہوئے ساری دنیا کے پوروج ہیں ہم نے ان کے قدموں کے اوپر سر رکھتا ہوا ہے ہم مر جائیں گے مگر وہاں سے اپنے سر کو نہیں اٹھائیں گے ہم مسلمان ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ یعنی عوم ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے ہم چودہ سو سال سے اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں ہمیں کبھی چھیڑا نہیں گیا ہمارے مدب کو نہیں تم نے چھیڑا ہے تو ہم تمہیں تمہارے آبا وجدات کی تاریخ بتاتے ہیں تمہارے آبا وجدات ہندو نہیں تھے تمہارا سب سے پہلا دادا پر دادا لکر دادا سکر دادا وہ منو تھا منو ایک اللہ کی ایک عوم کی عبادت چلنے والا تھا میرے بھائی میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ تم اپنے اس ملک کے اوپر فخر کرو جس طرح آخری نبی عرب میں پیدا کے ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلا نبی اللہ نے عوم نے اس دنیا کے اندر اسی بھارت کی گھرکی کے اندر پیدا کیا ہے ساری نصریں یہی سے چلی ہیں اپنے اس ملک سے محبت رکھو اس ملک کا احترام کرو شریعت الگ الگ ہے لیکن دین یعنی عقیدہ ایک ہی ہے اور وہ عقیدہ اس دنیا کے اندر اسی بھارت کی دھرتی سے چلا ہے لوگ راستے سے بھٹک گئے وہ دوسروں کی عبادت کرنے لگے ہم نہیں بھٹکے بھٹک گئے تھے یہ اوپر والے کا کرم ہے جو اس نے پھر ہمیں وہیں پہنچا دیا جہاں ہمارے جدہ امجد منو تھے جس کا راستہ ہمیں بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہی ہمارا عقیدہ ہے ہم اس کے اوپر قائم ہیں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میں فرقہ پرستی کا مخالف ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک اور اس دھرتی پر رہنے والا صحیح دماغ رکھنے والا فرقہ پرستی کا مخالف ہوگا فرقہ پرستی کے ساتھ ملک میں نہ امن و امان رہ سکتا ہے اور نہ اس ملک کے اندر چین و سکون کسی کو محصر ہو سکتا ہے نئی سیاسی تاریخ ختم کرنے اپنی پہچان بلانے فرقہ واریت ختم کرنے اور خورنی اتحا پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائے اور ومیمبر بنیے سکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جلعت و حمت کا ہے ازہار سیدھی بات عظیمت جلعت و حمت کا ہے ازہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو ملاتا ہے